اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تأخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین رب اشرح لصدری واسر لامری واہلو لقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدن علم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت لالیم الحکیم اللہم سلی على محمد وعلا آل محمد کما سلیتا لا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم سامین اکرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتین اسلام و پیارے بچو میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آخری آیت آیت نمبر 286 آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے گناہوں کے نقصانات اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور حسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے یہاں بلایا اللہ مجھے حق بات کہنے خودعمل کرنے اور لوگوں تک پہچانے کی توفیق دے آمین میرا عنوان ہے گناہوں کے نقصانات گناہ کیا ہے گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹ کے جیسے رات میں ہمارے کچھ نوجوان روم بن کر کے موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں اگر دروازے پر بلی نے بھی دھککہ مار دیا یا ہوا نے بھی دھککہ مار دیا یا ہوا کا جھوکا چلا تو گھورا شروع ہو جاتی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے میرا بھائیو گناہ کرتے وقت مزہ بہت آتا ہے اور اس کا مزہ ملتا ہے لیکن اس کی سزا بہت سخت ہے دوسرے اور کام جو ہیں آدمی اگر کرے تو جلدی سے اس کا ریزلٹ آتا کبھی نہ بھی آتا گناہ کرتے وقت کوئی بھی کرے برائی کرے چھپکے کرے کچھ لوگ دکھا کے بھی کرتے ہیں جو لوگ چھپکے کرتے ہیں وہ اپنے دل میں یہ رکھے ہوا ہے توبہ کر لوں گا آج نہیں تو کل کل توبہ کر لوں گا لیکن ایسے ہی لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے بلکل قریب ہے اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ آئے اللہ تو چھپ پر پھاڑ کے دے دے لیکن وہی لوگ جب کسی کو دینے پر آتے ہیں تو جیب سے ایک روپیہ نکال کے دیتے ہیں گناہ کرتے وقت انسان کی حالت یہ ہے کہ دروازے کو دیکھ لیتا ہے دروازہ صحیح لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے رضائی کے اندر جو گھس کے دیکھے گا وہ سب سیٹنگ صحیح ہے کی نہیں آگے پیچھے دیکھتا ہے آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے صرف ایک جگہ نہیں دیکھتا وہ ہے اوپر جس دن اوپر دیکھ لے تو اس کے دل میں آ جائے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے یہی سب سے بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ گناہوں کو چھوڑنے رہے ہیں لیکن دل میں کھٹا کر آیا ہے مسئلہ اور توبہ والا جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں آج نہیں تو کل آج کل آج کل آج کل آج کل کرتے کرتے اس میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آیا اور چلے گئے آج کل کی چکر ہوئے لیکن کل کبھی نہیں آیا دنیا سے وہ لوگ رخصت ہو گئے میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے کچھ نقصانات ذکر کروں گا جو قرآن و حدیث کے اندر ہے بس یہی کوشش ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ہم برائی کو چھوڑ دیں ایک اللہ والے ہو جائے اور یہ سوچیں کہ ہم اور آپ جو برائی کر رہے ہیں لیکن جس کی شان میں غلطی ہو رہی ہے اس کی شان بہت بڑی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم اور آپ بولتے ہیں معمولی ہے بھئی نماز کیوں نہیں پڑتے ہیں بولے معمولی ہے یہ کتنا لوگ روزان ہیں معمولی ہے یعنی بہت معمولی سمجھ رہے ہیں میرے بھائی یہ معمولی نہیں ہے صحابے کرام کسی بھی چیز کو پہاڑ کی طرح سمجھتے تھے بوجھ معلوم ہوتا تھا تو جب تک ہم اور آپ اس چیز کی اہمیت کو نہیں جانیں گے کیسے کچھ کر سکتے ہیں فجر کی نماز ہم لوگ بگر پڑھے ہوئے سوئے ہوئے ہیں اس لیے کہ فجر کی نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے جس دن پتہ چل جائے متولی صاحب اعلان کر دے پانچ سو روپیا ملے گا جو فجر کی نماز پڑھیں گے بھلا بتائیے مسجد فل ہوگئے کی نہیں ہوگی صرف پانچ سو روپیا کے لئے مسجد فل ہو جا رہی ہے لیکن ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب المساج حدیث نمبر ساتھ سو پچیس یا پانچ سو ستائیس جس نے فجر کے وقت کی دو رکعت پڑھ لی اس کو پوری دنیا مل گئی ہے اب پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجے پوری دنیا میں چاہے وہ آدانی ہو امبانی ہو بل گریٹس ہو بڑے بڑے پیسے والوں کا نام لیجے ان لوگوں کے پاس پیسے الگ الگ ہیں لیکن سب لوگوں کا پیسہ کن کے پاس ہے پورے لوگوں کا پیسہ اللہ نے ان کو دے رکھا کن کو جو فجر کی دو رکعت سنت صرف پڑھتا ہے اگر فرض پڑھ لے گا تو اور حالت کیا ہو جائے گی تو یہ ہے اہمیت سمجھنا پانچ سو کے لیے ہم آ رہے ہیں لیکن جنت مل رہی ہے پوری دنیا مل رہی تو ہم اور آپ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آخرت بعد میں ہے دنیا پہلے ہے اگر یہیں سب کچھ نظر آتا تو لوگ شروع کر دیتے لیکن اللہ کا وہ نظام ہے کہ اس کو بعد میں رکھا ہے اور دنیا کے اندر اللہ نے ہر ایک کو چھوڑ دے رکھی ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ ایک چیز اور بھی ہے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں ارے میں تو نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا لیکن میری دکان کتنی چل رہی ہے فلانے بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں پھر بھی بیمار ہیں نماز پڑھ کے کیا ہوگا روزہ رکھ کے کیا ہوگا اسلام پہ چل کے کیا ہوگا نعوذ باللہ دیکھو فلانے بھائی چل رہے ہیں بیماری بیمار ہیں لوگ ایسے مزاک بھی اڑھاتے ہیں کتنے لوگ سماج میں میں کتنا اچھا ہوں نعوذ باللہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں روزہ نہیں رکھتا ہوں پھر بھی میری دکان بہت چل رہی ہے تو ایسے سوچ کو کیا کہیے گا مسند احمد کی ایک روایت ہے حدیث نمبر ون سی ون تھیری ون ون صحیح روایت ہے یہ اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا اس کے گناہ کے باوجود بھی دے رہا ہے گناہ کے باوجود بھی اللہ نے اس کو دنیا دے دیا ہے اور دے رکھا ہے اور دے رہا ہے تو یہ سگنل ہے کہ اللہ نے اس کو محلت دے رکھی ہے اس لئے ایسے لوگ یہ نہ کہے نہیں میں نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میری دکان چمک رہی ہے روزہ نہیں رکھتا پھر بھی دکان چمک رہی ہے میں دادا گری کرتا ہوں پھر بھی میری دکان چمک رہی ہے میرے بھائیو ایسے لوگ دھوکے میں ہیں رب نے ان کو محلت دے رکھی ہے اور جس دن رب لے لے گا اس دن پتا چل جائے گا کتنے مالداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ظلم کیا ہے آج کل ہم اور آپ کیا بولتے ہیں کہ صرف حکومت ظلم کرے تو وہی ظلم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی ہمارے درمیان بھی ظالموں کی کمی نہیں ہے ہم بھی تانہ شاہ ہیں نفس مارا کم ترد فرعون نست لے کورا آن مارا آن نست ہمارا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون کے پاس لشکر تھا تو خدای دعویٰ کر دیا ہمارے پاس لشکر ہے ہی نہیں اس لئے خدای دعویٰ نہیں کر رہے ہیں آج کتنے متولی سب سے بڑے ظالم ہیں مہا ظالم ہیں کتنے شوہر ظالم ہیں کتنی بیوی ظلم کرنے والی ہے کتنے بچے ظالم ہیں تو ہم اور آپ جب آپس میں ظلم کرتے ہیں کتنے بھائی ظالم ہیں بھائی کا حق مار لیا ہے کتنے بھائی ظالم ہیں بہن کا حق مار لیا ہے کتنے پڑوسی ظالم ہیں بازو والے کا حق مار لیا ہے اور ہم بولتے ہیں کہ نہیں یہ ظلم نہیں ہے میرے بھائیو اگر حکومت ظلم کر رہی ہے تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہم پر مسلط کر دیا ہے اس لیے ہمارے کچھ متولی بھی تانہ شاہ سے کم نہیں ہے تانہ شاہ یعنی لگ رہا ہے اماموں کو انہوں نے خرید لیا ہے معزن کو خرید لیا ہے خادموں کو خرید لیا ہے اور کتنے مدرسے کے ذمہ دار بھی تانہ شاہ ہیں تانہ شاہ اور کتنے لوگ ہیں جو گھر کے اندر ظلم کر رہے ہیں کاروبار میں ظلم کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو میرے بھائیوں ظالم کی تو پکڑ ہونے والی ہے تو صرف حکومت کا ظلم ظلم نہیں بلکہ کوئی بھی ظلم ہو وہ ظلم ہے جس کے بعد دو بیوی ہے ایک کا زیادہ خیال لگتا ہے دوسرے کا نہیں رکھا یہ بڑا ظالم ہے یہ بھی ظالم ہے کتنے کے بعد بچے ہیں ایک بچے کا خیال لکھا دوسرے کا نہیں رکھا یہ بھی بڑا ظالم ہے وہ صرف حکومت کا ظلم یاد رکھا ہے کہ حکومت نے یہ قانون بنایا وہ بنا ہم بھی سب سے بڑے ظالم ہیں بھائی ہمارے سماج میں بھی تو اللہ تو پکڑیں گے نقصان تو ہو گئی اور اللہ ظالموں کو چھوڑتے نہیں ہیں آپ غور کیجئے جو محلت ملی ہوئی ہے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 46 ان اللہ لیملی لظالم حتی اذا اخذہ لم يفلتو اللہ ظالم کو محلت دیتا ہے لیکن جب پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں اس لئے میرے بھائی ہو جہاں جہاں بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اس کے صدھار کی سخت ضرورت ہے ہم اور آپ دوسروں کی طرف دیکھیں نہیں پہل کے اپنے اندر صدھار پیدا کریں یہ سب سے اہم چیز ہے نقصانات میں بتانے کیلئے بیٹھا ہوں نقصان کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن غور کرتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ پرانے قوموں کے حالات کیا تھے کیسے وہ لوگ برباد ہو گئے اور اللہ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا پکڑ لیا نو علیہ السلام کے قوم کو لیجئے ان سے غلطی ہوئی تو اللہ نے پکڑا ان کے یہاں پانچ بزرگ مشہور تھے وَد سوَا یغوس یعوک نصر یہ پانچ پیر ان کے یہاں مشہور تھے جب ان لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی تو رب نے ان کو پکڑ لیا اور اس کے بعد سائلاب کے ذریعے اللہ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا لوت علیہ السلام کے قوم میں برائی تھی مرد مر سے خواہش پوری کرتے تھے آج دنیا کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور کہیں کہیں پر تو یہ قانون بن گیا ہے جب قانون بن گیا ہے تو لوت علیہ السلام کے قوم کو اللہ نے چھوڑا نہیں تو کیا ابھی اللہ چھوڑ دیں گے اللہ پکڑ دیں گے اللہ کا قانون ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ ڈھیل دیئے ہوئے ہیں شوہب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پکڑا ناب طول میں کمی کتنے مسلمانوں کو آپ جانتے ہوں گے جو ڈنڈی مار ہے ڈنڈی مار وہ اپنا اسلام صرف مسجد میں دکھاتے ہیں میرے بھائیو اسلام صرف مسجد کا نہیں ہے اسلام مارکٹ کا بھی ہے اسلام مارکٹ میں بھی نظر آنی چاہیے آنی چاہیے کی نہیں اگر ہم اور آپ اللہ کی قسم اپنی مارکٹ کو صحیح کر لیں یاد رکھے گا مارکٹ کو صحیح کر لیں اللہ کی برکتیں آ جائے گی ہم بولی صاحب بتائیں گے کیسے کیا ہوگا شوہب علیہ السلام کی قوم ناب طول میں ڈنڈی مار تھی تو جب ہم اور آپ ڈنڈی ماریں گے تو اللہ سزا دیں گے کی نہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو پتھر مار مار کے ہلاک نہیں کر رہے ہیں یا بدلی نہیں بھیج رہے ہیں لیکن دوسرے طریقے سے تو مار پڑی رہی ہے آج چلے جائیے مارکٹ میں چاول والا گہوں والا مرگی والا جو بھی والا سب اچھا ہاتھ ساف کر رہے ہیں چونہ لگا رہے ہیں دیکھیں میری اردو ذرا خراب ہے اس کی طرح مد دھیان دیجئے گا ورنہ سمجھ ہی نہیں پائیے گا بچ جو پیغام ہے اس پر دھیان دیجئے ایک دوسرے کو ٹوپی پہنا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا ہوشیار ہوں جی نہیں ہوشیار نہیں ہے مہا بے اقوف ہیں صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر 102 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک مارکٹ سے تو وہاں غلہ رکھا چاہے چاول ہو یا گئوں ہاتھ ڈال کے جب دیکھا تو نیچے گیلا تھا ارے مہازہ یا صاحب تعم غلہ والے یہ کیا ہے تو اس نے کیا کہا تو سمع یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے ارے بارش ہوئی تو اس کو اوپر کر دیتا افلا جالتو فقط تعم کئی راہ الناس اوپر کر دیتے تاکہ لوگ دیکھتے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منغشف علیہ سمینی جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک چیزہ اور یاد رکھئے گا سیدھے سادھے لوگوں کو لوگ جلدی دھوکہ دے دیتے ہیں سمپل اور کئی مرتبہ ہم لوگوں کو بھی چونہ لگ چکا ہے لگانے والے لگا دیئے مال خراب ہے وہاں پر اسٹیکر چپکا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ساہب پتہ نہیں آپ کو نہ نہ آیا ہے اس لیے یہ اسٹیکر یہاں نہیں تو یہاں لگا ہوا ہے اور اچھی خاصی ٹوپی پہنا دیتے اور خوش ہیں ٹوپی پہنا رہے ہیں جی نہیں میرے بھائیو الٹی ٹوپی آپ کو ہی جا رہی ہے تو اس کی سزا تو ملے گی اور سزا کیسے ملتی ہے سن لیجئے اگر ہم اور آپ اپنا مال قسم کھا کھا کے بیچیں گے جیسا کہ لوگ بیچ رہے ہیں وہ بھی کونسی قسم جھوٹی قسم جھوٹی قسم کھا کے بیچ رہے ہیں تو حالت کیا ہوگی سن لیجئے مسندہ حمد جل نمبر دو جھوٹی قسم کھانا سامان کو بیچ دیتا ہے آپ کا سامان کھب بکے گا آپ کی دکان پر بہت بھیڑ لگی ہوگی لیکن کیا ہوگا اندر سے اللہ نے اس کی برکت ہی ختم کر دی ہے آج دیکھنے یہ بہت ساری دکاندار پریشان ہیں ارہ بھئی آپ کیوں پریشان ہیں آپ کی دکان پر تو بھیڑ لگی ہوئی ہے پھر بھی آپ پریشان ہیں میرے رب نے ان کے دھوکے کی وجہ سے اندر کی جو برکت ہے اس کو ختم کر دیا یہ سزا اس کو دی جا رہی ہے لیکن سمجھے گا تم نا سمجھتا کوئی نہیں اور ایک بات اور یاد رکھئے گا پانچ گناہوں کی سزا مل کے رہے گی چاہے جہاں بھی رہے ہیں ہم اور آپ جس کے اندر یہ پانچ برائی پائی جائے گی وہ سوچ لے کہ رب نے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا ہے پانچ چیزیں کیا ہیں سرن ابن مانجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019 حسن روایت ہے جہاں کھل مکھلہ برائی ہونے لگے وہاں پلیک کی بیماری اور ایسی بیماری آ جائے گی جو اس سے پہلے نہیں تھی ایڈز کی بیماری پہلے نہیں تھی ابھی آ گئی ہے لوگ کیا کر رہے ہیں جب اپنے گھر والی کو چھوڑ کر دوسری ایک کا جائیں گے تو رب نے اس کو مبتلا کر دیا ہے سزا دیا ہے ان گوروں نے کیا کیا گوروں نے یہ گورے گورے لوگوں کو جانتے ہیں یہ انگریز لوگ گورے لوگوں نے کیا کیا گلت کام شروع کیا بہت زیادہ ابھی اور چائنیز لوگوں نے کیا کیا وہ حرام کھانا میرے بھائیو آج کل ہم اور آپ ذرا احتیاط کر رہے ہیں کون سا احتیاط اپنے یہ ابھی لوگ ماسک پہن رہے ہیں پہنیے ضرور بھائی اسلام کے اندر جو حرام ہے حرام چیز ہم نہیں کھاتے کوئی مسلمان کھاتا ہے کیا اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں گے لیکن حرام جانور ہم نہیں کھاتے لیکن حرام مال ہم کھاتے ہیں حرام جانور نہیں کھاتے لیکن حرام مال کھاتے ہیں آج کل لوگ جاتے ہیں گوشت کی دکان پر وہاں لکھا ہوتا حلال ری حلال آپ کا گوشت حلال ہے حلال لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز اوہ لکھی جائے دکاندار بھی لکھے لکھے بیٹھا رہے ہیں آپ کا پیسہ حلال ہے کی نہیں سر میرا ہی گوشت حلال چاہیے اور آپ کا پیسہ ان کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ جو دو ہزار کی نوٹ لاں ہیں یہ حلال ہے کی آرام ہے اس پر بات نہیں کرتے لوگ کیا بات کرتے تیری مرگی حلال ہے کی نہیں میری مرگی حلال ہے ٹھیک ہے حلال ہے آپ کا پیسہ حلال ہے وہ کہاں سے آیا تو میرے بھائی ہو جہاں کھلم کھلا برائی ہوگی وہاں اللہ تعالی تعالیٰ تاؤن اور پلیک کی بیماری اور ایسی بیماری بھیج دیں گے جو اس سے پہلے نہیں نمبر دو وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَال وَالْمِيزَان إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِين وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِم جہاں ناب طول میں کمی ہونے لگے تین سزا مل کے رہے گی اس لئے ہمیں اور آپ کو مارکٹ میں جا کے تبلیغ کرنا چاہیے مسجد میں بھی کرے لیکن مارکٹ میں بھائی ہو ترازو صحیح کر لو آج کل لو ایک ایک کلو کا یا دو دو کلو کا دو تین بنا کے رکھتے ہیں بنا کے رکھتے کی نہیں پتا ہے آپ کو نہیں معلوم ارے بھائی دو دو ٹائپ کا بنا چہرہ دیکھ کر اچھا یہ ذرا بھولا بھالا ہے تو ہلکا والا ڈال دیا یہ ذرا سخت ہے وہ صحیح والا ڈال دیا اگر مارکٹ کے پورے کیلو جو ہے ایک کیلو دو کیلو پانچ کیلو اس کو جمع کریں اور سب کو تول کے دیکھیں برابر رہے گا کیا اس کے اندر گربڑی ہو جائے گی ایک واقعہ میں بتاتا ہوں ایک جگہ میں نے شاید شیف خریدا بھول گیا شیف لیا ہوگا تو اس کو ایک کیلو لیا یا دو کیلو لیا تو مرغی والے کے اوپر تول کے دیکھا تو دو سیب زیادہ ہو گیا تو بھلا بتائیے کس کا ترازو اچھا ہے کس کا ترازو خراب ہے آرہی میری اردو آرہی سمجھ میں دو کیلو سیب لیا اور مرغی والے کے ترازو پر رکھا تو دو سیب زیادہ ہو گیا تو کس کا ترازو صحیح ہے کس کا ترازو خراب ہے کس کا صحیح ہے ایپل والے کا صحیح ہے مرگی والے کا خراب ہے اپل والا آپ کو ایسا دھوڑائے گا کوئی حساب ہے اپل ہی پیک کے مارے گا آپ جانتے ہیں نا دہی کبھی کھٹی ہوتی گیا کیسے آپ نے بول دیا سیب والے کا کہ مانے گا ہو برانہ معنی ہے میں ایک بات بولتا ہوں اگر آپ مرگی والے کو بولیے گا کہ آپ کا ترازو خراب ہے مانے گا ہو آج تک کسی نے نہیں مانا ہے نہ سیب والا مانا نہ مرگی والا مانا تو میں نے بیچ کا راستہ نکالا ہے بھائی صاحب آپ کا بھی ترازو اچھا ہے آپ کا بھی اچھا ہے سیب والوں نے مجھے دو سیب زیادہ دے دیا ہے کیسا جواب رہا میرے جواب سے خوش ہونے سے کیا ہوگا اوپر والے جو دکھا رہا ہے وہ تو سب اوپر والا دیکھ رہا ہے اور یہ مارکٹ میں چل رہا ہے یہ مسلمان لوگ بھی کر رہے ہیں تو جب ناف تول میں کمی ہوگی تو تین سزا مل کے رہے گی وہ دعا سے بھی وہ سزا ٹلنے والی نہیں جب تک کہ وہ بیماری ختم نہ ہو جائے نمبر ایک بارش ہی نہیں ہوگی نمبر دو نوکری ملے گی ہی نہیں نمبر تین ظالم بادشاہ کو اللہ حاکم بنا دے گا کچھ دماغ ہمیں کھلا ظالم بادشاہ کے ہاتھ میں اللہ حکومت دے دے گا کیا کس وجہ سے دے گا کیونکہ ناف تول میں کمی ہو رہی ہے تو ابھی ہمیں اور آپ کو مارکٹ میں بھی جا کر ترازو صحیح کرنے کی مہم شروع کرنی چاہیے کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے سب کو بولیں گا بھائی صاحب ہم ترازو آپ کو خرید کلا کے دیتے ہیں پورے مارکٹ والے کو جتنے مسلمان بھائی ہیں مانے گا مانے گا ہی نہیں اب جا کے بات کر کے آئیے شک کرتے ہیں کیا شک کرنے لگے ہیں کیوں میں خراب تولتا ہوں کیا ہم سب کو پتا ہے ڈنڈی مار رہے ہیں شویب علیہ السلام کی قوم کو ڈنڈی مارنے کی وجہ سے رب نے حلاک کر دیا تو کیا ہمیں اور آپ کو اللہ چھوڑ دیں گے اس لئے وہ تیسری سزا جو ہے ظالم باشا کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے خوب گھومار ہے گھومتے رہیے تو لوگ کیا بولتے ہیں اللہ سنتے نہیں اللہ سنتے نہیں کب سنیں گے اللہ بولتے تم اپنا ترازو صحیح کرتے نہیں ترازو صحیح کرتے نہیں ترازو صحیح کرتے نہیں کب کرتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے یہ اگر غلطی پائی جائے گی تو یہ سزا مل کے رہے گی جب تک وہ غلطی ختم نہیں ہوگی سزا بھی ختم ہونے والی نہیں ہے نمبر تین اگر لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں نکالیں گے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی اللہ نہیں چھوڑے گا زمین میں وہ تو جانوروں پر ہم کھاتے ہوئے اللہ بارش نازل کر دیتا ہے میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ زکاة نہیں نکالتے ہیں آج بارش نہیں ہو رہی تو اس کے ذمہ دار مولی صاحب ہے کیا ہر چیز کے ذمہ دار مولی صاحب امام صاحب کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوا بولے امام صاحب مولی صاحب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذمہ دار کوئی اور ہے لیکن ہم کس کو بولتے ہیں مولی صاحب ذمہ دار ہے سمجھاتے نہیں ہیں بتاتے نہیں ہیں سب بتاتے ہیں سب لوگ ہشیار ہیں ہشیار ہیں لیکن چالاکی زیادہ کر رہے ہیں اس لئے میرے بھائیو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ظالم بادشاہ سے ہم کو چھٹکارہ ملے تو کیا کرنا پڑے گا ڈنڈی مار نہیں ہاتھ مار نہیں ڈنڈی کو صحیح کرنا پڑے گا اور زکاة جب تک نہیں نکالیں گے آسمان سے بارش نہیں ہوگی وہ تو جانوروں پر ہم کھاتے ہوئے اللہ بارش نازل کر رہے ہیں بارش اتار رہے ہیں ورنہ بارش ہی نہ ہو نمبر چار وَلَمْ يَنْقُذُوا أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ اللَّا صَلَّةَ اللَّهُ عَلِهِ مَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَآخَذُوا بَعْذَ مَا فِي عَيْدِيهِمْ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑیں گے اللہ ان کے اوپر ظالم کو مسلط کر دے گا اور وہ تمام چیزیں اس سے چھین لیں گے تمام چیزیں چھین لیں گے تمام چیزیں چھین لیں گے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو جہاں بھی توڑا جائے گا اللہ ظالم کو دشمن کو مسلط کرے گا اور دشمن تمام چیز چھین لیں گے یہ ہونا ہی ہونا ہے نمبر پانچ وَمَا لَمْ تَحْكُمَ عَيْمَّتُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيِّرُ مِمَّا عَنْزَلَ اللَّهِ اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ مَيْنَهُمْ اور اگر ان کے ذمہ دار اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ آپس ہی میں سب کو لڑا کے مار دے گا آج ہمارا فیصلہ کہاں ہو رہا ہے کہاں کر رہے ہیں ہم اور آپ کتاب میں جو لکھا ہوا اس کے حساب سے فیصلے ہو رہے ہیں کیا تو آپس میں لڑیئے مریئے بھیریئے وہ تو چلی رہا ہے تو میرے بھائیو کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا مل کے رہے گی چھٹکارے کی کوئی صورت نکلنے والی نہیں ہے جب تک کہ ہم اور آپ اس گناہ کو چھوڑ نہ دے گناہ کی سزا تو ملنی ہے چاہے جو بھی ہو جائے جو لوگ رات میں اٹھ اٹھ کر موبائل میں پوری پوری رات جاگ جاگ کر برباد کر رہے اپنا ٹائم آنکھوں پر چشمہ لگ گیا ہے آنکھ گئی ہے ان کی چھوٹے چھوٹے بچے پپ جی بیٹا پپ جی کھلتا ہے ٹک ٹاک واہرے بھائی کتنا بھولا ہے ماشاءاللہ بیٹا آپ کو معلوم ہے پپ جی ماشاءاللہ بڑے بھولے ہیں آپ لوگ آپ کو معلوم ہے معلوم تو ہے مسکرار ہیں بابو آپ کو معلوم ہے پپ جی ماشاءاللہ کتنے سیدھے ہیں بچے یہاں کے الحمدللہ ٹک ٹاک معلوم ہے آجا دوری مون معلوم ہے آہا بڑے سیدھے ہیں بچے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پپ جی معلوم ہے آپ لوگوں پپ جی معلوم ہے کی نہیں ٹک ٹاک معلوم ہے گانا کھا رہا ہے فوٹو کیج رہا ہے بہن بھی گانا کھا رہی ہیں ٹک ٹاک پہ پوری فیملی کے ساتھ ہے اور اس کے بعد اپلوڈ کر دے رہے ہیں یوٹیوب پہ کتنا پیارا ہے اس وقت اسلام نظر نہیں آتا بھول گئے ہیں سب اسلام کو اس وقت اسلام نظر نہیں آتا واہ بھائی واہ میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو بچنا پڑے گا نہیں بچیں گے گربڑی ہو جائے گی تو بے حیائی جو پھائلتی ہوئی جارہے یہ اس کے بڑے نقصانات ہیں اور آکے چل کے آپ دیکھیں گے جو ہوئی رہا ہے ہماری بہنیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں میں برکہ پہننے والی سب کو جو نہیں پہنتی ہے سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں جس طرح ہمارے یہاں برکے کا احتمام ہے پانچوں وقت کی نماز کا بھی احتمام ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اچھا میرا ایک سوال ہے برکہ سے زیادہ نماز کا احتمام ہو رہا ہے یا برکے کا زیادہ احتمام ہو رہا ہے چاہاں ہیں نہیں برکے کا بھی احتمام ہو دیکھیں میں اس کے مخالف نہیں ہوں ورنہ آپ لوگ گلے گا رہے ہیں مولی صاحب کیا کر رہے ہیں پانچوں وقت کی نماز کا احتمام پہلے ہونا چاہیے یا پہلے برقے کا احتمام ہونا چاہیے دونوں ہونا چاہیے کہ میں دونوں کو ساتھ ملے کے چلنا ہوں ورنہ لوگ بولیں کہ مولی صاحب کی ریل ادھر ادھر کاٹ کے بیان کر دے یہ تو برقے کے غلاب بولتے ہیں لیکن آج کل برقہ بھی ایسا ہو گیا کیا بتائیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں آج کل برقہ خوبصورتی کو دکھانے کا ذریعہ ہو گیا ہے خوبصورتی کو چھپانے کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا اس لئے آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ایک برقے کے اوپر اس بچارے برقے کو بھی چھپانے کے لئے ایک نیا برقہ پہن لیا جائے تاکہ اس کو چھپا دے زہب و زینت کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے تو اللہ کی پکڑ تو آئے گی کیسے نہیں آئے گی اللہ کی پکڑ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھا ہے چھوڑ دے رکھا ہے لیکن جب پکڑ ہوگی تو مسئلہ گربڑ ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ گناہوں کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عزت کر دیتا ہے جب پانی سر سے اوپر ہو جائے تو اب جانا ہی جانا بے عزت وَمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُمِمِ مُقْرِم سرہت سرہ نمبر بائیس آیت نمبر اٹھارہ اللہ جس کو ضلیل کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دینے والی نہیں ہے ابھی کچھ دنوں پہلے بھارت دیش میں بھی اور باہر بھی میٹو محیم شروع ہوئی تھی جانتے ہیں میٹو میٹو کا معنی میرے ساتھ بھی ایسا کیا گیا اور میٹو میں بڑی بڑی مچھلی پھنس گئی چاہے وہ فلمی دنیا کے ہو یا صحافت کے میدان کے ہو یا سماجی شوشل ورکر ہو کوئی بھی ہو یہ میٹو میں بڑے بڑے لوگ پھنس گئے اور جب پانی حد سے اوپر بڑھ گیا تو اللہ نے پورا کھول کے رکھ دیا تو میرے بھائیو اللہ جس کو دیکھ لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دینے والی نہیں ہے ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ بستے چلے جائیں گے ارے بھائی ابھی بچئے گا ابھی بچئے گا ایک نئے وقت ایسا آ جائے گا کہ ایسے پکڑ میں آ جائے گا وہاں بچنے کی کوئی صورت ہوگی ہی نہیں نکل ہی نہیں سکتے تو گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ بے عزت کر دیتا ہے اگر حس سے زیادہ کوئی بڑھ گیا تو لیکن ایک بات اور کہہ دوں میرا رب کتنا رحیم ہے کتنا مہربان ہے کتنا چھپانے والا ہے ہم اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے حقاً ایمانداری کہتا ہوں ایمانداری ہم اور آپ جو اوپر سے دیکھتے ہیں اندر سے وہ ہے نہیں میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں گوھر سے سنیا گا ہم اور آپ اوپر سے جو دیکھتے ہیں اندر سے ہم اور آپ وہ نہیں ہے میرا رب جس در ہمارے اندر کی چیز کھول کے رکھ دے ہم اور آپ ابھی جس کنڈیشن میں ہیں ہمارے اندر کی چیز کھول کے رکھ دے جو ہم اور آپ کرتے ہیں اور اوپر جو چولہ اڑھے ہوئے ہیں اور اندر جو ہم اور آپ کرتے جا رہے ہیں جس دن رب نے اوپر اور باہر سب کو باہر لاکے کر دیا دنیا میں کوئی بھی ہم سے محبت کرے گا وہ تو میرا رب کتنا ستیر ستار گناہوں کو چھپانے والا ہے کہ سب کو چھپا کر کے ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال لکھا ہے لوگ محبت کر رہے ہیں ورنہ اپنی جو اصلی ریل ہے جو رب کے سامنے ہے وہ پوری ریل اللہ کھول کے لاکے لوگوں کے سامنے رکھ دے کہ دیکھو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کا وہ چہرہ ایک اور ہے تو حالت کیا ہوگی تو میٹو محیم میں ایسے لوگ ہی فسے ہیں اور رب نے کچھ لوگوں کو پکڑا جس کا پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا تو میرے بھائیو گناہوں کی سزا تو ملتی ہے چاہے جیسے بھی ہو رات میں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں جو بھائی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اب نامرد ہوتے جا رہے ہیں اب یہ شادی کے لائق نہیں بچے ہیں یہ بچے شادی نہیں کر سکتے ان کے بعد طاقت ہی نہیں ہے انہوں نے اتنا زیادہ دیکھ لیا ہے کہ اب ان کی خواہش سب ختم ہو گئی وہ دیکھنے کی وجہ سے آنکھ نے دیکھا دماغ نے سوچا اور من میں چلا تو کہیں کہیں پر دیکھئے گا اس کا اثر ہو رہا ریپ زیادہ بڑھ گئے ریپ زیادہ بڑھ گئے کچھ دنوں پہلے آیا بھی تھا اخوار کے اندر بھی آئے تھا کہ یہ سب مسئلے جو سماج کے اندر ہو رہے ہیں ریپ زیادہ بڑھ رہے ہیں اس میں پونو گھرافی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے تو میرے بھائیوں اس کے بھی نقصانات بہت زیادہ ہیں اور پب جی گیم ٹک ٹاک گیم جو کھیل رہے ہیں اس کے بھی نقصانات ابھی ایک جگہ پہ پتا چلا آپ کے بنگلور ہی کا واقعہ ہے کچھ بچے جو ہیں اسکول میں منٹل ہو گئے ہیں ڈلی کا واقعہ ہے پب جی گیم سے منع کیا تو ٹرپل مڈر ہو گیا یعنی بچے نے کیا کیا ماں کو باپ کو بہن کو یا بھائی کو ماں ڈالا یہ ہے تو بچے لوگ بھی بچپنی سے جا رہے ہیں یعنی وہ لوگ چھوٹے چھوٹے سب بھی گناہ کی طرف آ رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس کی سزا دنیا بھی بھی ملتی ہے اگر ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط ہیں تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسا ویسا ہونے والا ہے اس لئے ذرا بچ کے رہیے گا گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے ایک جگہ میں تھا رمضان میں تو ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد کی سیڑھی پر بھیگ مانگ رہا ہے گوزے سنیے گا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سماج میں مسجد کی سیڑھی پر بھیگ مانگ رہا ہے تو میں نے کہا بھائی یہ بھیگ کیوں مانگ رہا ہے مولی صاحب آپ کو کچھ پتا ہے مولی صاحب کو پتا نہیں آپ ہی بتائیے بولے بھیگ یہ جو مانگ رہا ہے اس آدمی کی حالت یہ تھی کہ شو روم میں جب نئی گاڑی آتی تھی تو ان کے پاس فون آ جاتا تھا کہ آپ اپنی پرانی گاڑی لے آئیے اور نئی گاڑی لے جائیے آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مسجد میں سیڑھیوں پر بھیگ مانگ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہوگا بھائی رب کو للکارہ ہوگا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا ویسے ہی رب نعمت نہیں چھینتے رب نے جو نعمت دے کر چھین لیا ہے ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں گاؤں گھر تھی ہاتھ میں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے فیرون کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دے رکھی تھی بہت لیکن اس نے کیا کیا غلط استعمال کیا اور کہا میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں اور فیرون نے بنو اسرائیل کو جو کمزور لوگ تھے اس زمانے میں مارا پیٹا زبا کیا قتل کیا سب کچھ کیا لیکن جب سگنل ہوا رب نے جب پکڑا تو حالت کیا ہو گئی کم ترکو من جنات وعیون وزروعی ومقام کریم ونعمت کانو فیہ فاکہین کذالک ورسناکو من آخرین فما بقتلیم السماع والارض وما کانو منظرین دخان سورہ نمبر چھوالیس آیت نمبر پچیس سے انتیس تک پڑھئے بہت سارے باغات تھے نعمتیں تھی کھیتیاں تھے بہترین جگہیں تھی آرام سے تھے رب نے سب نعمتیں چھین لی اور اس کے بعد نہ آسمان رویا نہ زمین روئے نہ ان لوگوں کو محلت ملی تو اللہ تعالیٰ نعمت دینے کے بعد چھین لیتا ہے کتنے لوگوں کی صحت بہت اچھی تھی آج ہڈی ہو گئے آج ہڈی ہو گئے کوئی پوچھتا نہیں ہے کتنے لوگوں نے پی پی کے اپنی صحت کو برباد کر دیا سگریٹ پی پی کے خراب کر دیا پورا پھے پڑا ہم اور آپ سمجھتے کہ نہیں سگریٹ سے بڑا نقصان ہے بھائی ہسپیٹل چلے جائیے یہ آپریشن کر کر کے پورے کو کھاٹا جا رہا ہے یہاں سے سب دیکھ رہے ہیں اور سگریٹ کی پیکٹ پر بھی لکھا ہوا رہتا ہے کیا لکھا ہوا رہتا ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں بڑے بھولے ہیں آپ لوگ بڑے بھولے ہیں بھائی سگریٹ کی پیکٹ پر کچھ لکھا ہوا رہتا ہے بھائی صحت کے لئے نقصان ہے انگلیش والا کیا لکھا رہتا ہے اور جگہ جگہ پر لکھا ہوا ملے گا آپ کو ائرپورٹ پر چلے جائے نو اسموکنگ فلائٹ میں اسموکنگ کیوں نہیں بھائی فلائٹ میں اسموکنگ کیوں نہیں ہے لیکن کیا لکھا رہتا ہے نو اسموکنگ اور اگر بڑی سگریٹ اور ماچی سے وہ لوگ لے کے جائیں گے فلائٹ میں گزنے دے گا گزنے دے گا میرے بھائیو کیا ہو رہا ہے تو ہم اور آپ اپنی صحت کو برباد کر رہے کی نہیں کر رہے جو اس میں لگے ہوئے ہیں منع کی جو ملی صاحب یہ لت جانے والی نہیں ہے لت جانے والی نہیں ہے اگر آپ تھان لیں گے تو جانے والی نہیں ہے بھائی مرس سے بھی زیادہ باد رہ گیا تھاننا آپ نے بھائی ہم کو چھوڑنا ہے تو چھوڑنا نہیں چھوڑیں گے پورا نظر آ جائے گا کتنے لوگوں کو سمجھائیے کہ پینا چھوڑ دیجئے مت سگریٹ پیجئے یہ سب شراب برا مت پیجئے ارے جلدی چلے جائیں گے نمبر لگ جائے گا ارے ملی صاحب میں تو اتنے دن سے پی رہا ہوں کہاں کچھ ہوا فلانے بھائی یا تو پیتے بھی نہیں تھے لیکن چلے گئے وہ تو مجھے جل لکھا ہوگا نصیب کا تو ہو جائے گا اچھا ڈاکٹر لوگ بھی پیتے ہیں کیا پتا ہے آپ لوگوں کو ڈاکٹر لوگ بھی پیتے ہیں کیا جو سمجھاتے ہیں تو میرے بھائی ہو یہ سب کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں جب تک نہیں بچیں گے وہ چیز ہونا ہی ہونا اس لئے اپنی صحت کا خیال لگنا بہت ضروری ہے پھر اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر گناہوں میں لگے ہوئے رہیں گے اور کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے تو مسیبتوں کا جو سلسلہ ہے ہمارے اوپر ختم ہونے والا نہیں ہے زہر الفساد وفی البرر والبہر بما کس بد اید الناس لیزیقہم بعضا اللذی عملو لعلہم یرجعون سرور روم سرور نمبر تیس آیت نمبر اکتالیس خشکی اور تری میں فساد پھیل گئے یہ تمہارے اپنے کالے کرتوت ہیں یہ سیگنل ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو قانون بنے ہوئے نا یہ سیگنل ہے قبل اس کے بڑا قانون بن جائے اب آئیے ذرا واقعہ سناوں گا آپ کو اندلس کو ہم اور آپ جانتے ہیں جس کو ابھی اسپین کہا جاتا ہے اسپین کے اندر چودہ سو بانوے اسوی میں وہاں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے وہاں لگ بگ حکومت کی تھی چودہ سو بانوے اسوی میں ختم ابھی ہم اور آپ دو ہزار بیس میں چل رہے ہیں تو اس جب وہاں حکومت ختم ہو گئی عیسائیوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی جب حکومت آ گئی تو کیا ہوا اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد ایک قانون ہی آیا کہ عیسائیت قبول کرنا پڑے گا جو قبول نہیں کرے گا اس کو اندلس چھوڑنا پڑے گا کئی لاکھ لوگ اندلس چھوڑ کے افریقہ وغیرہ کے سائیڈ میں چلے گئے یاد رکھے گا کئی لاکھ پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد قانون پھر ہو رہایا یہ ایسے نہیں آ جاتا بیس سال پچیس سال تیس سال کے بعد قانون یہ آئے کہ تفتیشی عدالت لگائی گئی یعنی کوٹ کے اندر کہ آپ کوٹ میں جانا ہے اور وہاں جا کے بولنا ہے کہ میں عیسائیت قبول کرتا ہوں اگر کرسچن نہیں بنیں گے تو آگ میں جانا پڑے گا کیونکہ آگ بھی جلائی جا رہے ہیں تو کتنے لوگ ڈر کے مارے کرسچن بن گئے جو نہیں بنا ان کو اٹھایا گیا اور آگ میں بابر ربلا ایک جگہ ہے گرناطا وغیرہ میں بابر ربلا وہاں آگ میں لے جا کے ڈال دیا جاتا جتنے لوگ ڈر کے مارے بنے تھے وہ کیا ہوتا تھا گھر کے اندر عبداللہ عبدالرحمان مریم ہے لیکن جیسے گھر سے باہر نکلتے جان میری ہو جاتے اور ٹائی لگا لیتے پڑھتے اور گھر کے باہر وہ لوگ اسپینی زمان پڑھتے یہ حالت تھی ان لوگوں کی یعنی اسلام سے محبت اندر سے ہے لیکن ظاہر سے یہ حالت ہو گئی ہے میرے بھائی ہو کیسے مسئلہ آ جاتا اور آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک قانون اور آیا ان کے یہاں کہ جمعہ کے دن جو ہے سب لوگ اپنا گھر کھلا رکھیں گے کوئی گھر کو بند نہیں کرے گا کیونکہ مسلمان چوری چھپے جمعہ کے دن گھر کے اندر جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے سب کے گھر کھلے رہیں گے پتا چل گیا جو ہے پھر عدالت میں کھسیٹا گیا تو ہر کام عدالت کے ذریعے ہی ہوتا ہے تین طلاق کا مسئلہ عدالت کے ذریعے ہی ہوا ہے بابری مسجد کا مسئلہ عدالت کے ذریعے ہی ہوا ہے ہر کام عدالت کے ذریعے ہی ہوگا اس کو دیکھتے رہی آپ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی آرٹیکل ہٹایا گیا ہو بنایا گیا وہ سب عدالت کے ذریعے ہی ہوتا ہے بس آج بھی کتنا سمجھ پاتا ہے وہ اس کے سمجھ کی بات ہے اس کے بعد کیا ہوا ایک قانون اور آ گیا کہ جو عربی جببہ پہنے گا نہیں پہن سکتا اور عورتیں نقاب نہیں لے سکتی ختم جو عربی بولے گا اس کے اوپر جرمانہ اس کے بعد ایک قانون اور آیا ہوتے 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 کہ جس کے گھروں میں عربی کتابیں ہیں سب کو جمع کرنا پڑے گا آج دیکھ لیجئے ہریانہ وغیرہ میں ہمارے گھروں میں گھس کر مسلمانوں کے کھانے میں مشین لگا لگا کے چک کیا جا رہا ہے کہ یہ پلاو جو کھا رہے ہیں اس میں کون سا گھوش استعمال ہوا ہے یوپی کے اندر اخلاق کے گھر میں گھس کر ہی تو فریج میں دیکھا گیا تھا کہ فریج میں کیا رکھا ہوا ہے یعنی ہمارا کھانا ہمارے کپڑے کو اپر تنس کیا جا رہا کپڑے دیکھ کے پہچانو تو اندلس میں بھی ہوا تھا کہ عربی جببہ نہیں پہننے کا جتنی عربی کتابیں سب جمع کرو اسی ہزار یا آٹھ لاک یا اسی ہزار پوری کتابیں جمع کر لی گئی مسلمانوں کے گھروں سے اس میں قرآن بھی تھے جمع کرنے کے بعد سب کو بابر ربلہ چوک پر جلا دیا گیا عیسائی موریخ کرشن موریخ نے بھی لکھا ہے کہ اتنا ظلم جو کیا کرشن لوگوں نے یہ انسانیت کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا سولہ سو چار میں چودہ سو بانوے اسوی میں اندلس میں ختم ہوئی حکومت سولہ سو چار میں قانون آ گیا کہ اندلس کے اندر اسپین میں ایک بھی مسلمان دکھنا نہیں ایک بھی مسلمان نظر نہیں آنا چاہئے سولہ سو چھے آتے آتے پورا اندلس مسلمانوں سے خالی ہو گیا ایک بھی اندلس میں مسلمان نہیں بچے تو میرے بھائیو یہ سب حالات یوں ہی پیدا نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے کالے کرتوت ہے جس کی وجہ سے یہ سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں برما کے مسلمانوں کو آپ دیکھ لیجئے لگ بگ دس لاکھ کے قریب بنگلہ دیش کے بورڈر پر بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں ڈر لگا ہوا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو پکڑنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا کہیں وہ دن نہ آ جائے اگر ہم اور آپ نہیں جاگیں گے تو بڑا نقصان بس ایک حدیث بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا یہ دنیا کا کچھ نقصان تھا جو میں نے بتایا آخرت کا نقصان کیا ہے صحیح بخاری کتاب تعبیر رویا حدیث نمبر 7047 چار لوگوں کے بارے میں ایک آدمی کو لائے گیا کہ اس کے اس کے سر کو پتھر سے کچھلا جا رہا ہے یعنی سر کو پھوڑا جا رہا ہے کون ہے یہ یہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑتا تھا اب جس کو اپنا سر ہی کچھلوانا ہو پھوڑوانا تو مولی صاحب کیا کریں گے مولی صاحب تو منع کر رہے ہیں مولی صاحب بتا رہے ہیں بھئیہ آئیے نماز پڑھئے لیکن جو چاہتا ہے کہ اس کا سر ہی کچھلا جائے اصل میں ہمارا اور آپ کا آخرت پر ایمان بہت ڈھلنا ہو گیا ہے مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے کچھ تو ہے نہیں وہاں کون دیکھے گا نہیں میرے بھائیو جس طرح افتاری کا سامان ہم اور آپ زہر سے خریدتے ہیں فیر اسی طریقے سے گاڑی کی چاوی جب ہم اور آپ دیتے تب چاوی کھلتی ہے یعنی بری کوشش ہوتی ہے جب دنیا کے اندر سامان پہلے سے لاتے ہیں تو آخرت کا سامان وہاں جا کے کیسے ملے گا اس کی تیاری پہلے سے کرنی پڑے گی تو عقیدہ آخرت کے مجھے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے حساب و کتاب دینا ہے جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ملے گا یہ اہم چیز ہے ہمارا اور آپ کا بہت کمزور ہے اس لئے ہم اور آپ برائی کے دلدل میں ہیں برائی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو نمازی اگر رہے تو فائدہ نہیں رہے تو نقصان پتھر مارا جا رہا ہے نمبر دو جھوٹ پھیلانے والے یہ جو ہے نا جبڑا یہ یہاں سے لے کر مو کو پھاڑا جا رہا ہے گدی تک یہ پورے گدی کو پھاڑ دیا گیا ہے یہ دونوں طرف سے پھاڑ دیا گیا ہے یہ کون ہے یہ وہ ہے جو جھوٹ پھیلاتے تھے جھوٹ پھیلاتے تھے آج میڈیا کے سر یہ کتنا جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے پوری دنیا میں جھوٹ پھیل جاتا ہے تو جو بھی اس کام میں لگے ہو چاہے جو بھی آناؤنسر ہو یا کوئی بھی ہو سب کو ڈرنا چاہیے کہ جھوٹ اگر پھیلائیں گے تو یہ سزا ملے گی نمبر تین جو لوگ بلتکار کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں زنا کر رہے ہیں آج دیکھ لیجئے شادی کرنا مشکل ہے زنا کرنا آسان ہے شادی بہت مشکل ہوتی جارہے بہت بہت کہاں میرے بھائیو شادی کو آسان کرو شادی کو سادی کرو تاکہ زنا جو ہے وہ کم ہو جائے اور آج کل تو ایدم معمولی بات ہے معمولی لوگ ایدم ہلکے میں لے رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے بھئی شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں ارے 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 ابھی تو میرا لڑکا بچہ ہے کتنے سال کا ہے پہنتیس سال کا ہے تو کب شادی کیجئے گا پچاس سال کے بعد کہ اگر پچاس سال کے بعد کرنا ہے کیا وہ بچہ ہی رہے گا کیونکہ آپ کا بیٹا ہے نا پچاس سال کے بعد تو بچہ ہی رہے گا آج کل دیکھ لیجے کالیجوں میں اسکول میں گل فرینڈ بوائی فرینڈ وہ سب کے نام پر کیا ہو رہا ہے اور یہ ڈے تو وہ ڈے چودہ فروری کو کونسا ڈے ہے بھائی نہیں معلوم آپ لوگ بڑے بھولے ہیں سبحان اللہ ایک ڈے ہوتا ویلنٹائنز ڈے صحیح بولا میں اگر میری بہن کو کوئی ایسا پھول دے دے گا تو ہم اور آپ کسی کی بہن کو دے رہے ہیں تو گربڑ ہے نا سب چلنا ہے جو بھی غلط کام میں لگے ہوئے ہیں صرف شادی کر کے ہی جائز ہے اس کے علاوہ جو بھی لگا ہوا ہے صدر جائے توبہ استقفار کر لے ایڈز کی بیماری اس کو لگ سکتی ہے اس کی صحت گر سکتی ہے دنیا میں اگر بچ گیا تو یہ سزا ہے تندور ہے روٹی پکتی نہ روٹی تندور اس کے اندر ننگے مرد ہیں ننگی عورتیں ہیں کون ہے یہ فهموز زنا تو وز زوانی یہ زنا کرنے والے بلدکار کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں نمبر چار ایک آدمی ایسا خون کی ندی میں تیر رہا ہے اور جیسے کنارے پہنچتا ہے ایک آدمی اس کے موں میں پتھا ڈال دیتا ہے پھر دوبارہ وہ چلایا تھا کون ہے یہ خون کی ندی میں تیر رہا فائن آکھلو ریبہ یہ انتیس سودھ کھانے والا ہے تو آج اپنے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سودھی کاروبار میں لگے ہوئے کہیں پر اس کو بولتے ہیں بڑڈی آپ لوگ یہاں گڑڈی کیا بولتے ہیں بڑڈی بولتے ہیں صحیح پکڑا میں تو جب بڑڈی بولے تو اس کا میں نے گڑڈی کر دیا گڑڈی مطلب پیسہ بڑڈی سے گڑڈی بنانا خوب گڑڈی بنائی ہے پھر وہاں جا کے پتا چلے گا کیا ہوتا ہے خون کی ندی ملے گی اسی میں تیرنا یہ ہونے والا ہے کیونکہ لوگوں کا خون چوسا ہے اور اس سودھی کاروبار نے تو بڑا مسئلہ ہے لینا دینا سب آرام ہے بھائی پھر اسی طرح بینک سے لے لیا بچارے کتنے مزدور لوگ خودکشی کر رہے ہیں سوسائٹ کر رہے ہیں نہیں دے پا رہے ہیں مالدار مالدار ہوتا جا رہا ہے غریب غریب ہوتا جا رہا ہے ہوم لون لیتے ہیں صحیح ہے کیا ہوم لون صحیح ہے کیا ہوم لون کیوں لیتے ہیں بھائی کیا ضرورت ہے ہوم لون کی لون لینے کی اللہ نے طاقت نہیں دیئے تو چھوٹے موٹے گھر میں رہیں گے جب اللہ دے دیں گے تو پھر کبھی کبھی گاڑی کا بھی مسئلہ آتا اس کا بھی کرانا پڑتا ہے تو مجبوری جہاں ہے تو وہاں چلے گا کیونکہ اس کے پر کام نہیں چلے وہ ایسے بھی سکنڈ ہنڈ اگر گاڑی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر فرسٹ ہنڈ لے رہے ہیں تو وہاں مسئلہ آجاتا تو ایسے مجبوری ہے تو لیکن مجبوری کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز مجبوری 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 کا مطلب یہ ہوتا بھائیہ تھوڑا سا کھا سکتے تاکہ جان بچ جائے بس جان کو بچانے کے لیے مرنے سے یہ نہیں کہ جان کے اندر جان ڈالنے کے لیے کھانا جان میں جان ڈالنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے تو یہ سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی گناہوں کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہم جو بھول گئے ہیں غلطی کر گئے ہیں اللہ تو معاخضہ نہ کر ہمارے بوجھ اتنا مت ڈال جس کو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں ہم پر اتنا بوجھ مت ڈال جس کو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں پھر اسی طرح اے ہمارے رب ہم کو بخش دے رحم فرما اور ہماری مدد فرما اے اللہ پوری دنیا میں ہم انہوں شانتی پیدا کر دے جتنے لوگ موجود ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے جنت میں داخلہ دے دے اور سب لوگوں کو اللہ حلال کھانے کی توفیق دے حرام مال سے اللہ دور رکھے آخر میں میں تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ